جی سرامائین آپ کا اپنا کاری حاضر ہے ابن صفیقی امران سیریز کی سولمی کتاب خون کے پیاسے کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو عدب کی اس منفقی تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اگر آپ نے اسے پہلے والی اپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں جائیں اور پسی تمام اپیسوڈ سنیں اور آپ نے لطف کو دوبالا کریں آئیے سنتے ہیں امران سیریز کی نئی اپیسوڈ امران نے اپنی کار آگے نکالنی چاہیے لیکن آگے جانے والی دوروں کاروں نے راستہ نہ دیا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اگلی دونوں کاروں میں دوڑ ہو رہی ہو سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی اتنی کہ کوئی تیسری کار آگے نہیں نکل سکتی تھی امران نے سوچا کیوں نہ انہیں نکل ہی جانے دیا جائے اس نے اپنی کار کی رفتار کم کر دی ٹھیک اسی وقت اسے اپنی پوشت پر کچھ اس قسم کی آواز سنائی دی جیسے کسی بڑے ٹرک کا انجن شور مچا رہا ہو اس نے اقب نمہ آئینے کی طرف دیکھا حقیقتاً وہ ایک ٹرک ہی تھا جس نے آڑا ہو کر سڑک کی پوری چڑائی گھیر لی تھی آگے جانے والی کاروں کی رفتار بھی کم ہو گئی تھی دفتاً امران کو خطرے کا احساس ہوا گویا اسے دو اطراف سے گھیرا جا رہا تھا مڑ کر واپس ہونا ناممکن تھا کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پر اس ٹرک نے سڑک بند کر دی تھی اور آگے جانے والی کاریں تو قریب قریب اب رکھ ہی رہی تھی یہ جگہ بھی ایسے کاموں کے لیے بڑی مناسب تھی کیونکہ سڑک کے دونوں جانب ناہموار زمین تھی اور ڈلان کے اختتام ہی سے جنگلوں کے سلسلے دور تک پھیلے چلے گئے تھے عمران بلکل نہتا تھا پیسے بھی ہر وقت مسلح رہنا کا عادی نہیں تھا سورج غروب ہو رہا تھا اور سڑک سنسان پڑی تھی دفتن اگلی کاروں سے ایک فائر ہوا اور گولی عمران کی ٹو سیٹر کی چھت سے رگڑ کھاتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی عمران نے کار نہیں روکی بلکہ رفتار اور تیز کر دی اس کی کار اگلی دونوں کاروں کی طرف تیر کی طرح جا رہی تھی ان کاروں کی رفتار بھی تیز ہو گئی شاید وہ لوگ عمران کے اس غیر متوقع رویہ پر بکھلا گئے تھے جب عمران نے دیکھا کہ وہ کم از کم ریوالور کی رینج سے باہر ہو گیا ہے تو اس نے یک لخت اپنی کار میں پورے بریک لگا دی اور مشین بند کر کے بائیں جانب کی ڈلان میں چھلنگ لگا دی بیاک وقت کئی فائر ہوئے لیکن عمران کو یقین تھا کہ اب مشکل ہی سے کوئی اس پر قابو پا سکے گا وہ جنگل میں گھستا چلا گیا لیکن یہاں وہ محفوظ نہیں تھا اگر جنگل گناہ ہوتا تو شاید اسے بچاؤ کے لیے اتنا نہ دوڑنا پڑتا اکثر مقامات پر سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھی لیکن ان میں گھسنا دیدہ دانستہ موت کو دعوت دینا تھا وہ دوڑتا رہا مگر اب وہ پائیں جانب مر گیا تھا اندازے کے مطابق وہ اس جگہ رکا جہاں سے مر کر سڑک کے اس حصے کی طرف پہنچ سکتا تھا جہاں ترک کھڑا کیا گیا تھا دفتن اس نے اپنے جوتے اتار کر کوٹ کی جیبوں میں ٹھونسے اور ایک اونچے درخت پر چڑھنے لگا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بچپن ہی سے درختوں پر چڑھتا آیا ہو گنجان شاخوں کے درمیان پہنچ کر اس نے سامنے سے پتیاں ہٹائیں اور سڑک کی طرف دیکھنے لگا ٹرک اب موجود نہیں تھا البتہ وہ دونوں کارے اس کی ٹوسیٹر کے قریب موجود تھی اور ایک آدمی وہاں کھڑا شاید ان کی نگرانی کر رہا تھا پھر وہ کچھ اور بلندی پر پہنچ کر چاروں طرف نظریں دھڑانے لگا کافی فاصلے پر وہ لوگ دکھائی دئیے تعداد میں پانچ تھے اور کچھ دیر پہلے یہ عمران کی خوش فہمی ہی تھی کہ ان لوگوں کے پاس رائفلیں نہ ہوگی اپنی ٹوسیٹر سے اترتے وقت وہ بال بال بچا تھا کیونکہ ان کے پاس رائفلیں بھی تھی اور یہاں سے صاف نظر آ رہی تھی عمران انہیں دیکھتا رہا پتہ نہیں کیوں وہ پانچوں اکٹھے ہی رہنا چاہتے تھے اگر چاہتے تو ادھر ادھر منتشر ہو کر بھی اسے تلاش کر سکتے تھے مگر شاید وہ بھی عمران سے خائف ہی تھے پتہ نہیں کب اور کس وقت وہ ان میں سے کسی کو تنہا پا کر وار کر بیٹھے عمران نے پھر سڑک کی طرف دیکھا وہ آدمی اب بھی کاروں کی طرف موجود تھا وہ سوچنے لگا کہ بکیا لوگ کتنی دیر میں سڑک تک پہنچ سکتے ہیں وہ انہیں دیکھتا رہا اور پھر بڑی تیزی سے نیچے اترنے لگا نیچے اتر کر جوتے پہنے اور سڑک کی طرف دوڑنے لگا مگر اب اس کا رخ کاروں کی سمت تھا چڑھائی کے قریب پہنچ کر رک گیا پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ چڑھائی پر جا رہا تھا لیکن آدمیوں کی طرح نہیں بلکہ کسی چھپکلی کی مانت زمین سے چھپکا ہوا جب سڑک کی سطح اس کے سر سے تقریباً دو فٹ اونچی رہ گئی تو اس نے قریب ہی سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کسکنے لگا وہ آدمی ایک کار کی کھڑکی پر بائیں پاسو لٹکائے جھکا کھڑا تھا دانے ہاتھ میں سگرڈ سو لگ رہا تھا جیسے ہی عمران نے سر اُبھارا وہ چونک کر اس کی طرف مورا شاید یہ خطرے کے غیر شوری احساس کی بنا پر ہوا تھا مگر عمران کا ہاتھ تو چل ہی جھکا تھا پتھر اس کی کنپٹی پر بیٹھا اور قبل اس کے کہ وہ سنبھل سکتا عمران اس پر سوار تھا اس کے موں سے آواز بھی نہ نکل سکی کنپٹی کی چوٹ میں اس کا دماغ موف کر دیا تھا ذرا ہی سی دیر میں وہ بے ہوش ہو گیا عمران نے جلدی جلدی اس کی تلاشی لے کر ایک ریوالور اور تقریباً تیس کارتوس برامت کر لیے ریوالور میں پورے راؤنڈ موجود تھے عمران نے اپنی ٹائی کھو دی وہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندیے اسے یقین تھا کہ وہ کافی دیر تک ہوش میں نہ آ سکے گا وہ اس وقت بلکل مشینوں کی طرح حرکت کر رہا تھا اس نے اپنی ٹو سیٹر کوئی ڈکی اٹھائی اور بے ہوش آدمی کو اس میں ٹھونسنے لگا پھر ڈکی کو کسی تدویر سے اتنا کھلا رہنے دیا کہ وہ دھم گھٹ جانے کی وجہ سے مرنے نہ پائے اب وہ پھر ان دونوں کاروں کی طرف متوجہ ہوا بے ہوش قیدی کا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اس نے دو فائر کیے اور دونوں کاروں کا ایک ایک پہیا بیکار کر دیا اس کی ٹو سیٹر چکنی سڑک پر تہتی چلی گئی دن لکا پھیل چکا تھا فضاء آہستہ آہستہ پر سکون ہوتی جا رہی تھی ٹو سیٹر فراتے بھرتی رہی اس کی رفتار بہت تیز تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے لینڈز کسٹم پوسٹ کے سامنے کار رکھی اور نیچے اتر کر ڈکی کو پوری طرح بند کرتا ہوا عمارت کی طرف چلا گیا یہاں اس نے فون پر اپنے ایک مدہت آفیسر تنویر کے نمبر ڈائیل کیے دوسری طرف سے فوراں ہی جواب ملا تنویر امام اپنی کار کے ڈکی میں ایک بے ہوش آدمی کو لا رہا ہے تمہیں اس سے اس آدمی کو چھین لینا چاہیے بہت بہتر جناب تنویر کی آواز ہے وہ اس وقت کہاں ہے لینڈز کسٹمز کی آوٹ پوسٹ سے گزر چکا ہے بہتر جناب میں دو آدمیوں کے ساتھ چیک کروں گا چلی کرو عمران نے کہا اور سلس لامن قطع کر دیا تنویر نے کیپٹن جعفری اور سارجن ناشاد کو فون کیا اور نے برٹرام روڈ کے چوراہے پر پہنچنے کو کہتا وہ اب باہر نکل گیا گیراج سے اپنی موٹسائیکل نکالی اور اس کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر روانہ ہو گیا برٹرام روڈ کے چوراہے پر کیپٹن جعفری اور سارجن ناشاد موجود ملے وہ دونوں ایک ہی موٹسائیکل پر سوار تھے پھر وہ دونوں موٹسائیکل نے برٹرام روڈ پر دھوڑنے لگی خیال رکھنا تنویر نے چیخ کر کہا وہ اپنی ٹو سیٹر پر ہوگا اس کی گاڑی تم لوگ پہچانتے ہو اچھی طرح جعفری نے جواب دیا مگر یار اس وقت کسی قسم کا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں تنویر نے کہا میں اسے جان سے مار دوں گا خواہ مجھ اس کے لیے استیفہ ہی کیوں نہ دینا پڑے اس وقت نہیں ایکس ٹو کے لیے میں اپنی بہزتی نہیں برداش کر سکتا جعفری کو رایا اس وقت میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ بات نہ بڑھانا تنویر نے اجازت سے کہا جعفری خاموش ہی رہ گیا وہ عمران کا دشمن تھا اور اس دشمنی کی بنیاد تھریسیا بیمبل بی والے کیس کے دوران میں پڑی تھی پھر کسی موقع پر سمجھ لینا تنویر نے کہا اسطیفہ دینے کے بعد جعفری کو رایا ورنہ عمران کے خلاف میری کوئی بھی کروائی ایکس ٹو کو ناگوار گزرے گی تنویر کچھ نہ بولا تھوڑی ہی دیر بعد انہیں عمران کی ٹو سیٹر دکھائی دی اور دونوں موٹسائک نے ایک دوسرے سے قریب آگئیں عمران ہارن پر ہارن دیتا رہا لیکن وہ اس کے راستے سے نہ ہٹی عمران نے بریک لگائے اور تنویر نے موٹسائکل آگے بڑھا کر پائیدان پر پیر رکھ دیا کیا مطلب عمران غسیلی آواز میں بولا میرے ہاتھ میں ریبالور ہے اور اس کا رخ تمہاری کھوپڑی کی طرف ہے تنویر نے جواب دیا وہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے مگر اس وقت کس خوشی میں عمران نے لاپروہی سے کہا ناشاد تنویر نے انچی آواز میں کہا ذرا میری گاڑی سنبھالنا آخر بات کیا ہے عمران نے غسیلے لہجے میں پوچھا کچھ نہیں میں تمہارے ساتھ شہر جانا چاہتا ہوں تنویر موٹسائکل سے اتر کر کار کا دروازہ کھلتا وہ گلتا وہ عمران کے برابر بیٹھ کر دروازہ بند کر چکا تھا اور ریبالور کی نالی عمران کی کمر سے لگی ہوئی تھی چلو تنویر نے ریبالور کی نالی پر زور دیتے ہوئے کہا نہیں جاؤں گا تم مار دو گولی سنو پیارے تنویر آہستہ سے بولا میرے ساتھ کیپٹن جعفری بھی ہے میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا ہے اگر اس نے انتقام لینا ہی چاہا تو پھر ہمیں بھی مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑے گا میں سمجھ گیا عمران تلخ لہجے میں بولا مگر میں تم لوگوں کو اتنا بزدل نہیں سمجھتا تھا مگر اسے بھول جاؤ گے جعفری یا تم سب میرا کچھ بکار سکو گے میں فیلحال اس مسئلے پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تنویر بولا بس تم چپ چاپ کار آگے بڑھاؤ ورنہ ورنہ کیا ہوگا ورنہ یہ ہوگا کہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا کیونکہ تمہاری گاڑی کے ڈکی میں ایک بے ہوش آدمی موجود ہے کیا؟ امران کے لے جی میں حیرت تھی تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ایکس ٹو کے ذرائے لا محدود ہیں تنویر بولا بس اب چلو پتہ نہیں کیوں ایکس ٹو کو تم پر رحم آ جاتا ہے ورنہ تمہاری لاش بھی کسی کو دستیاب نہ ہو ارے جاؤ جب جی چاہے تم سب سامنے آ جاؤ وہ تو وہ لڑکی جولیا مجھے کچھ ویسی لگتی ہے یعنی کہ کیا کہتے ہیں ذرا ہاں اچھی لگتی ہے ورنہ اب تک میں نے تم سب کی تجہیزوں تکفین کر دی ہوتی چلو میری جان اس وقت تم جولیا سے بھی مل سکو گے یہ بات ہے عمران خوش ہو کر بولا چلو جولیانہ فٹ و وارٹر کی قبر کے اندر بھی گھس سکتا ہوں کار چل پڑی ریوالور کی نال اب بھی عمران کی کمر سے لگی ہوئی تھی یہ آدمی کون ہے تنویر نے کچھ دیر بعد پوچھا کون آدمی وہی جو تمہاری گاڑی کی سٹپنی میں ہے یار تم لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کے آدمی ہو ہم لوگ ہر قسم کے آدمی ہیں تم میری بات کا جواب دو میری کار کی ڈکی میں تین تربوز چار مرتبان جن میں مختلف قسم کی اچار ہیں پائے جا سکتے ہیں دوست عمران جس دن بھی بس بس اگر تم لوگ مجھے مار بھی ڈالو تب بھی شادی نہیں کروں گا عمران برا سامو بنا کر بولا خیر تنویر خاموش ہو گیا کچھ تیر بعد کار تنویر کے مکان پر پہنچی اور وہ اسے سیدھا گیراج میں لیتا چلا گیا مشین بند کر کے نیچے اتراؤ تنویر نے اس کے پہلو میں ریوالور کی نال جھپوتے ہوئے کہا اب تم جب تک مقصد نہیں بتاؤگے یہ ممکن ہی نہ ہو سکے گا عمران نے جواب دیا تم جانتے ہو کہ سیکرٹ سروس والوں کی مہیا کیو ہی لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جاتا میں نہیں جانتا لیکن تم میں سے کون مجھے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرے گا اتراؤ نیچے بات نہ بڑھاؤ تنویر نے درست لہجے میں کہا عمران چند ہمیں کچھ سوچتا رہا پھر نیچے اتر آیا وہ جواب طلب نظروں سے تنویر کی طرف دیکھ رہا تھا اب گھر جاؤ تنویر نے مسکرا کر کہا کچھ دیر بعد تمہاری گاڑی پہنچا دی جائے گی یہ نممکن ہے میں تم لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کراؤں گا تم جانتے ہو کہ یہ قطعی لایانی ہوگا اچھا میں دیکھ لوں گا عمران نے بے بسی سے سر ہلا کر کہا ویسے تم اسے لکھ لو کہ تم سے ایک اہمکانہ فیل سرزد ہو رہا ہے اور تم اس کے لیے بھک دو گے وہ آدمی جو اس رپنی میں بند ہے تم لوگوں کے لیے ڈائنامائٹ ثابت ہوگا پھر وہ بڑے پروکار انداز میں چلتا ہوا گیراج سے باہر نکلایا جی سرمائین آپ نے عمران سیریز کی نئی اپیسوٹ سنی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کا کاری آپ سے اجازت چاہتا ہے مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی اپیسوٹ کے ساتھ